خوابوں کی بڑی کائنات ہیں ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص آئے اور اس نے کہاں میں نے خواب دے گا کہ میں کھولو میں تیل ڈال دا کھولو وہ چکی جو چلتی ہے اور بیج سے تیل نکال دی واپس تیل ڈال دا ابن سیرین نے اس کو کہا تیرے نکاح میں کہیں تیری ماں نہ ہو تیرے نکاح میں کہیں تیری ماں نہ ہو گھر آیا بڑا غمگین گھرور نے پوچھا کیوں کہے ایک خواب دیکھا تھا ابن سیرین کو بتایا غزب کر دیا اس نے اس نے کہا تیرے نکاح میں تیری ماں ہے تو بیوی آکے بیٹھ گئے اس نے کہا پیسے آپ کہاں کے لینے والے ہیں اب مجھے تو پتہ نہیں ہے فلا ملک کے اندر قتل عام ہو رہا تھا اور لوگ باغ رہتے ہیں وہاں میں اٹھائے گئے ہوں اس نے کہا اس قتل عام میں تو میں بھی باغی تھی اور میں نے پاس ایک بچہ تھا وہ میں نے ایک جھاڑی میں ڈالا تھا کہا وئی آو میں آئیوں ایک آدمی نے خواب سمایا ابن سیرین کو کہ میری رانے بڑی بڑی ہو گیا آپس میں ٹکرا گئی حضرت نے فرمایا آپ کے نکاح میں دو سگی بیہنیں تحقیق کی گئی تو سگی بیہنیں نکلائی حارو نشید کی بیوی زیبن نسانے خواب دیکھا کہ جنگل کے وہ حوش چرن پرن دھرن وہ اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے اور اس کا فرج بہت بڑا ہو چکا ہے ہر جانور آتا ہے اور اپنا سامان اس میں اتارتا ہے کچھ دیر اس کے ساتھ رگڑ کے تسلی کر کے چلے رہتے ہیں پھر ایک اور آتا ہے نوکرانی کو کہا ہے کہ بہت خراب خواب لگ رہا ہے میرا نہ کہو اپنا کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کھنیز گئی اور اس نے ابن سیرین کو کہا کہ حضرت سے میں نے خواب دیکھا ہے خواب سنایا ابن سیرین نے کہا جھوٹی گئی یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی یہ حارون کی بیوی زیبن نسانہ دے اور حرون رشید کی بیوی زیبن نسانہ دیکھا ہوگا زبیدہ نے اور یہ آئی کہ اس کی ماں خیزران نے دیکھا ہوگا واپس آئی کہ ابن سیرین نے گوڑڈ ڈہنٹا مجھے اور کہا یہ تب جیسے گدی خچری یہ خواب دیکھ سکتی ہے یہ خواب تو یا حرون کی بیوی زبیدہ دیکھیں یا اس کی ماں خیزران دیکھیں زبیدہ نے کہا عالم بہت بڑا ہے اور رویا کا امام ہے بتا دیں اس نے واپس آگے کہا حضرت صاحب وہ میری مال کا زبیدہ نے دیکھا کہا اللہ اسے بڑا کام لے گا اس سے انسان حیوان سب سے عراب ہو جائے کبھی خواب کریح المنظر ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو جائے کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر میں ہزاروں مسجدیں بنائی گئے ہزاروں مسافر خانے بنائے گئے ہزاروں یتیم خانے قائم کیے گئے ہزاروں مقامات پر لنگر دیے گئے لاکھوں مسلمانوں کو کپڑا دیا گیا کھانا دیا گیا جو بادشاہ اور بادشاہ کی ملکہ سے ہو سکتا تھا خواب کی تعبیر میں کر دیتا ایک رات کو حارون اپنے پلنگ پر اور زبیدہ اپنے پلنگ پر لیٹ رہے دی تھنڈا موسم تھا خوشگوار ہوائے تھی آسمان کا مطلع صاف تھا ستارے چمک رہے تھے جھرمت نظر آ رہے تھے حارون نے زبیدہ کو کہا میں شرمندہ ہوں میں نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا بڑی قیمتی عورت تھی میں نے آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا میں بہت شرمندہ ہوں بتائے کیا کروے ایسا کہ آپ خوش ہو جائے زبیدہ نے کہا یرہ حج کے موسم میں عرفات میں ناؤ مزدلفہ میں حجیوں کا حال دیکھا نہیں جا سکتا ایک زمزم کا کوہاں ہے وہ مکم ہے چھارچی میل دور ہے کون وہاں جائے اور آئے اور انسان و حیوان کی زبانیں لٹکی ہوتی ہیں کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ حج کے موسم میں حاجی صاحبان اور ان کی مویشی ان کو پانی مل جاتا حارو رشید نے کہا بیگم صاحبہ انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ مجھے موقع دیں اس طرح ہی کوئی صورت بنے گی جب صبح ہوئی اور ان رشید نے وزراء کا اجلاس طلب کیا اور اس میں کہا میری گھر والی نے ایک عرضو کیے کہ میں نام وزدلفہ اور انہیفات میں پانی ہی ہونا چاہیے کیا کہنا انہیں پانی کیسے ہوگا ایک انجیلیر نے ہاتھ اٹھایا مجھے اجازت دیں کہ کیا کروگے دریائے دجلہ سے اور دریائے فرات سے ایک نہر چلا ہوگا اور یہ نہر عربستان تک پہاڑوں میں چھپا ہوا ہوگا عربستان میں اس کو ظاہر کروگا مینام وزدلفہ اور عرفات میں کھل کر بہئے گی دو دریائے سے کیوں نکالتے ہو کہ اگر ایک میں پانی کم ہوگیا تو دوسرے میں تو ہوگا اس پر خرچہ کتنا آئے گا ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے حارون نے وزیر عمال کی طرف دیکھا اور آرڈر دے دیا کہ پیسے موئیہ کر اس نے کہا پیسے تیار چھے سال کا عرصہ لگائے دریائے دجلہ دریائے فرات سے نہر چلیے اور یہ نہر میں نام وزدلفہ اور عرفات سے گزر رہے گی سرخ انٹے لگی ہوئی سرخ انٹوں کی بنی ہوئی اور اب بھی اس میں پانی چل رہا ہے ہنوز آن عبر رحمت درف شانت موم خانہ و محرم نشاہ